ایک چور اور بچہ کی بیٹی اسی زمانے میں ایک چور تھا اور ایک بچہ کے میں چوری کرنے کے راتے سے گیا رات کا وقت تھا اور میل کے ایک کمرے سے بچہ اور اس کی بیگو جیو گفتگو کی آواز آ رہی تھی وہ کھڑے ہو کر سننے لگا اگرچہ ایسا سننا غلط دینا جائز ہے چوری ہے لیکن چور تو چوری کرنے ہی آیا تھا اس سننے میں کیا چیز مانے ہوتی ہے ہر وہ چوری تو تھا اس چور نے سنا بچہ اپنی بیگی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نیایت امت کی اور پریزگار ہو بہت اللہ والا ہو جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آئے کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں بادشاہ میری ساتھ شہدادی کی شادی کر دے دل میں ایک عرض پیدا ہو کوئی وہ چوری کرنا تو بھولے گیا لیکن دھوکے دینے پر اتر آیا گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کس طرح اس بات میں کمیاب ہو سکتا ہوں پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے میل کے قریب ایک مسجد ہے اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اس کی واضح قطعہ استیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشکول ہو کر بیٹھ جاؤں گا تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے کی کوئی آدمی یہاں ایسا متگی اور پریزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لئے چن لیا جاؤں اس جور کا ایک نیایت اکیر اور ظلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لئے اس نے یہ ارادہ کیا پھر اس نے اپنے پگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پوشاک وضح اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں ذکر و تلاوت مراتب سب شروع کر دئے دن گزرگتے رہے لوگوں میں شورت ہوتی کہیں کہ کوئی اللہ کے لئے بہت بڑے ولی یہاں آگئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں یہاں تک یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جوان زائد عبادت میں لا جواب تقبہ اور طہارت میں بے نظیر جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے راتے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی شہزادی کے مطالق جو سوچا تھا اس ریسے انتخاب کیوں نہ کر لیے جائے بادشاہ نے اس حصے میں گفتو کے لئے اپنے وزیر کو بیجا وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باعدب ہو کر اس سے کہا میں آپ کی حضمت آلیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں اس نے پوچھا کیا پیغام ہے وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متکی اور پریزگار اور اللہ والا ہوگا اس کی تلاش میں تھے ان جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر رک گئی لہذا بادشاہ نے مجھے بیجائی کہ صرف سے میں آپ سے گفتگو کروں یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وزیر نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگا مجھے منظور نہیں ہے وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے اس شخص نے کہا کہ دیکھیں میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ باتشاہ کے میل میں چوری کرنے کے رادے سے گیا تھا اور پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ واضح قطع اس حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی لیکن میں یہاں کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے میرا خدا کافی ہے بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے نماز نماز ہو جائے ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے رکتی ہے